آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے نیپ کو حمزہ شہباس سے جواب کا انتظار دوبارہ طلبی تحقیقاتی ٹیم مبینہ منی لانڈرن سے مطالق پوچھ کچھ کرے گی مشتاق چینی کے ایکاؤنٹ سے رخم منتقلی بارے بھی تحقیقات ہوں گی اپوزیشن لیڈر نے سترہ اپریل تک ہائی کورٹ سے عبوری زمانت حاصل کر رکھی ہے ہاؤس ریکوزیشن کی عدم منظوری کا معاملہ سیول سیکیٹیریٹ کوارڈینیشن کاؤنسل کے دوسرے روز بھی کلم چھوڑ ہر تال ملازمین کا سیول سیکیٹیریٹ کے اندر اکٹ کام ٹھپ ہاؤس ریکوزیشن کی منظوری تک ہر تال جاری رکھنے کا اعلان دفاتر کے چکر نادرخواستے دینے کا جھنجٹ اساتذہ کے تبادلوں کے لیے ای ٹرانسفر سسٹم متعارف کروا دیا گیا اساتذہ پچیس اپریل تک ای ٹرانسفر ایپ پر لوگن کر سکتے ہیں مہکمہ سکول ایڈکیشن نے گائیڈ لائن جاری کر دی اہلن وسہلن مرحبا امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد لاہور آئیں گے قائم مقام گورنر چہدری پرویز علاہی اور وزیر علا پنجاب سے ملاقات شیڈیول امام کعبہ کی امامت میں نماز اثر مرکزی جمعیت الحدیث میں ادا کی جائے گی نماز مغرب بادشاہی مسجد میں پڑھائیں گے جامعہ شرفیہ میں نماز اشاہ کی امامت کروائیں گے بارش اور توفان کے بعد شہر کے افق پر بادلوں کا بسیرہ ڈھندی ہوای چلنے سے موسم انتہائی خوشگوار درجہ حرارت 22 دگری سینٹی گریٹ ہوا میں نمی کا تناسو 75 فیصد آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے وقفے سے تیز بارش کا انکان ہے مہمے موسمیات نے بتا دیا پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہائی الٹ چاری کفانی بارش سے ایک شخص جانبھاگ چودہ زخمے ہوئے تیز ہواوں سے متاثر لیسکو کا ترصیلی نظام جسوی بحال تارے ٹوٹنے سے متعدد علاقے تاحال بجلی سے محروم جوہر ٹاؤن سمن آباد اقبال ٹاؤن وحدت روڈ کے علاقوں میں بحالی کا کام جاری ترجمان لیسکو کہتے ہیں فیلڈ سٹاف کو الٹ کر دیا گیا جلد بجلی بحال کر دی جائے گی اور ورلڈ کپ کا ٹکٹ کون کٹائے گا ٹریننگ کیمپ میں سب آمنے سامنے آگئے فٹنس ٹیسٹ کے بعد غذافی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ جاری کپتان سرفراز احمد سمیت بیر کھیلاری میدان میں آگئے فیلڈنگ بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس ہاری سوہر چچا کے انتقال کے بعد شریک نہ ہو سکے